سر آپ کی اگر ایک سی سائز ختم ہوگی ہے تو کیا چلے ہم لوگ میٹنگ کے اوپر نہیں فریکلین ابھی میرا تھوڑا سا ٹائم لگے گا تم تب تک ایک کام کرو نا ہاں سر بولو کیا کام کرنا ہے فٹہ فٹ سے جا کے ذرا گھر کی سیکیورٹی چیک کر لو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر کی سیکیورٹی زیادہ بڑیا نہیں ہے ارے سر کیا ہوگے آپ کو اس گھر کے اندر آئے گا بھی کون اتنا اونچا جو گھر بنائے ہوئے آپ نے ارے فریکلین جتا کیرو بس اتنا کرو اوکے اوکے ٹھیک ہے ویسے تو یار اس گھر کی سیکیورٹی کو میں نے کافی زیادہ بڑیا کر کے رکھا باتا لیکن پتہ نہیں اس کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں سیکیورٹی مس کر کے نہیں کر رہا ایک پھائی صاحب یہ گارڈ کھڑا ہوئے اس کے بعد ایک ایک بلا گارڈ کھڑا ہوئے میں آکے بھی دو تین گارڈ کھڑے کیے ہوئے جگہ تو ساری کی ساری اوپی ہے یار اور ہر جگہ سے سیکیور بھی ہے لیکن اس کو ایسا لگ کیوں رہے چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں جب سے یار یہ سیکیورٹی گارڈ والی نوکری سٹارٹ کیا ہے میں نے تب سے یار کافی زیادہ پرابلمز ہیں لاؤس انٹ آس کے اندر بھی اور میرے بوس کے ساتھ بھی اس کی سیکیورٹی کرنا بھائی صاحب کافی زیادہ مشکل کام ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ یہ ہے اس کی کافی زیادہ دشمنی ہے لاؤس انٹ آس کے اندر اس وجہ سے اور یہ چھوٹا سا ڈان بھی ہے کیا بتاؤں یار میں تم لوگوں کو اس کے بعد یہ ایک بسنس مین بھی ہے لیکن یار گھر کی سیکیورٹی تو ایک دم مستہی ہے دیکھو پھائی صاحب ٹائمنڈ کی کار کھڑی کیوئی ہے اس نے وہ بھی اپنے گھر کے اندر ہے نا کافی زیادہ بڑی ہے یہ بھلی کار ابے چلو آگے چل کے دیکھتے ہیں بے ہاں یار ادھر سیکیورٹی نہیں ہے نا ادھر بھی تو سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اور کچن کے اندر بھی ایک گارڈ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کیونکہ دشمن تو کبھی بھی کہی سے بھی گھو سکتا ہے نا بیڈرومز کے اندر بھی چل کے دیکھ لیتا ہوں بیڈرومز تو یار ایک دم کلیر ہیں لیکن گارڈ یار بیڈروم کے اندر کھڑے نہیں کرنے چاہیے نا دو گارڈ یار ادھر کھڑے کرنے ہیں اس کے بعد باقی تو سارے کا سارا ایریا کلیر ہے چلو پائے چل کے بھی ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں آرے پائے صاحب باہر بھی گارڈز کڑے ہوئے ہیں ہیلیکاپٹر بھی ایک دم ریڈی ہے سب کچھ ٹھیک ہے یار پاتا نہیں کیوں عجیب سی بات کر رہا تھا یہ کہ یار سیکیورٹی بڑیہ نہیں ہے چلو چلتے ہیں اوپر اور باس کو کہتا ہوں کہ پائے صاحب چلو یار جدر بھی میٹنگ کے لیے جانا ہے آج ہماری یہ گینگ سر کے ساتھ میٹنگ ہے اور ہوپسو یار ابھی اس کی ایکسیسائز بھی یہاں پہ ختم ہو گئی ہوگی ارے باس ایک دم بڑیہ سیکیورٹی ہے تمہارے گھر کے صرف اور صرف دو جگہ پہ گارڈز نہیں ہیں کیا بات کرے ہو فریکلین ذرا پیچھے بھی جا کے دیکھ لو اوکے اوکے ٹھیک ہے پیچھے بھی جا کے دیکھ لیتا ہوں یہ میرے باس کا بیڈ روم ہے دیکھو یار کیا بڑیہ بیڈ ہے یار اس کا اور ویو دیکھو فائی صاحب پورے کا پورا لاؤس ان ٹوس یہاں سے نظر آتا ہے ہے نا ایک دم مس چیز یہ ولی اور یار اس پورے کے پورے مانچل یارڈ کے اوپر صرف اور صرف میرے باس کا گھر ہے کافی زیادہ امیر ہے نا اسی وجہ سے یہاں پہ صرف اور صرف اس نے زمین لی اور اسی پہ گھر بنا لیا چلو یار اس کو کہتا ہوں یار روم کے اندر تو کوئی گارڈ وارڈ نہیں رکھ سکتے نا باقی تو پورے کا پورا گھر ایک دم مست ہے اور فائی صاحب یہ دیکھو یار ایک گارڈ اس کا یہاں پہ بھی ایکسسائز کر رہا ہے تو آج ڈیوٹی کے اوپر کیوں نہیں آیا اے فریکلین سیر میری ڈیوٹی نائٹ شیفٹ میں ہوتی ہے اور یہ ٹائم میرا صرف اور صرف باڈی بیلڈنگ کرنے کا ہوتا ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے کبھی آپ بھی باڈی بیلڈنگ کر لیا کروں ابے چل جائے یار کیا باڈی بیلڈنگ کر لیا کروں باس پورے کا پورا گھر دیکھ لیا ہے میں نے سب کچھ ایک دم ٹھیک ہے پکی بات ہے کیا ہاں باس ایک دم پکی بات ہے چلو تو پھر چلے میٹنگ کے اوپر ہاں ٹھیک ہے میں نیچے کار کو سٹارٹ کرتا ہوں آپ نیچے آجو اوکے اوکے ٹھیک ہے جلدی کرو تم ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاٹ کٹوں گا پھائی صاحب کیا بار بار سٹیر سے نیچے جاؤں گا ایک دم مس کر کے باہر کھڑی بھی باس کی کول کی گار اسی پہ بیٹھوں گا اور نکلتے بنے گئے یہاں سے ویسے یار ہیلیکاپٹر کے اوپر نہ چلیں یار نہیں 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 ہیلیکاپٹر کے اوپر نہیں جانا خرچہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ابھی آ جائے گا باس اس کے ساتھ جاؤں گا میٹنگ میں جو کہ کافی خطرناک میٹنگ ہونے والی آج کیونکہ باس نے مجھے پہلی بتایا تھا اس کی جان کو کافی زیادہ خطر ہے چلو کار کو ذرا سیدھا کر کے لگا دو نا تاکہ باس کو بیٹھنے میں آسانی ہو ارے باس آگے کیا تم ہاں ہاں فریکلن چلو دیری اور یہ کافی زیادہ ایسی جاؤ گے کیا تم ہاں ہاں میں ایسی جاؤں گا میں کس لیے تیار ہوں آج چھٹی کا دن ہے ویسے بھی سو میں اسی طریقے سے جاؤں گا اچھا بتاؤ کون سے والے راستے سے جانا ہے رائٹ والے راستے سے چلے ہیں یا پھر لیٹ والے ارے جہاں سے دل کرتا ہے جانے دو لیکن باس جانا کدھر ہے فریکلن تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں لاؤس سنٹوس کا سب سے بڑا بزنس مین ہوں ارے باس تم صرف اور صرف بزنس مین نہیں ہو تم ایک چھوٹے سے ڈان بھی ہو فریکلن جتنا پوچھ رہا اس بات کا جواب دو ہاں باس یہ تو میرے کو پتہ ہے تمہیں ایک بزنس مین بھی ہو وہ بھی کافی بڑی آولے تو ٹھیک ہے ایک اچھا بزنس مین کیا کرتا ہے ایک اچھا بزنس مین ایک اچھی ڈیل کرتا ہے ہاں تو مجھے کیا کرنا چاہیے ابے کس بارے میں کیا کرنا چاہیے بس تم نے مجھے آج صرف اور صرف اتنا بتایا کہ تمہاری ایک گینگ سر کے ساتھ میٹنگ ہے ہاں یاد آگیا مجھے صرف اور صرف یہی بتایا ہے تمہیں میں نے ارے فریکلن وہ گینگ سر مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو اپنی بلڈنگ دے دوں ابے کونسی والی بلڈنگ لینا چاہ رہا ہے وہ تمہاری ارے جس پہ میں نے لاس انٹوس کا سب سے بڑا مال بنانا ہے ارے نئی بھائی صاحب وہ کیسے دوگے تم وہ تو تمہاری پوری کی پوری زندگی کی کمائی ہے نا ہاں فریکلن یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو میری پوری کی پوری زندگی کی کمائی ہے اور ہاں اس نے مجھے ایک اور بات بھی بولی تھی وہ بول رہا تھا کہ بھائی صاحب اگر تو میں نے اس کو بلڈنگ نہ دینا تو وہ مجھے مار بھی دے گا ارے بھائی صاحب جب تک میں زندہ ہوں وہ تمہیں کچھ بھی نہیں بول سکے گا یہ میرا تم سے پکا پرومیس ہے نئی فریکلن صرف اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ مجھے مار دے گا اس نے یہ بھی بولا ہے کہ میرے جو دوسرے کنٹری کے اندر بیٹھے ہیں وہ ان کو بھی مار دے گا ارے یار یہ تو اب گڑ بڑا ہے نا کیونکہ میں تو تمہاری پروٹیکشن کروں گا ان کے پاس کچھ سیکیورٹی گارڈ ہے یعنی ابھی مجھے اس بارے میں نہیں پتا ارے نوبڑے ان کے پاس بھی سیکیورٹی گارڈ ہیں لیکن وہ تمہاری طرح کی اوپی نہیں ہے نا اچھا سنو میری بات وہاں پہ ہم لوگ میٹنگ کرنے تو جا رہے ہیں لیکن اس نے مجھے بولا تھا کہ میں اکیلا ہوں وہاں پہ اوکے اوکے ٹھیک ہے پھر کرنا کیا یہ بتاؤنا تم مجھے اتار کے بھائی سب وہاں سے چلے جانا اگر تو اس نے تمہیں مار دیا تو پھر ارے کچھ نہیں بولے گا آج میں اسے ذرا بارگیننگ کروں گا نا کہ وہ میرے سے کم پیسے لے لے لیکن میری بلڈنگ کو چھوڑ دے اوکے اوکے ٹھیک ہے جیسے تمہیں ٹھیک لگے چلو ٹھیک ہے بھائی سب پھر جلدی سے جانے دو اوکے بس دس مند میں پہنچ جائیں گے تم ٹینچن ہی نہ لو یار لیکیشن کے اوپر تو ہم لوگ پہنچ گئے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ گینگ سر کے لوگ کچھ زیادہ ہی آئے ہوئے یہاں پہ فریکلن تم چکچا بس کار کو پار کر کے نکل جاؤ یہاں سے باقی میں ان سے ڈیل خود با خود کر لوں گا پکی بات ہے کیا ہاں فریکلن کر لوں گا میں چلو ٹھیک ہے اب نبڑے گن اندر کر اپنی ہاں سوری سوری گن اندر کر دی میں نے تم جا کے میٹنگ کرو میں تب تک لوکیشن ڈونڈتا ہوں جہاں سے بیٹھ کے میں نے تمہارا خیال رکھنا ہے کیا مطلب تم چھوڑ دو اس بات کو تم بس جا کے میٹنگ کرو اور جب میٹنگ آور ہو جائے تم نے بس مجھے کال کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے فریکلن کال کر دوں گا میں اور ہاں بھائی صاحب قریب قریب مجھے بالکل مت نظر آنا ابے چنتائی نہ کرو میں تمہیں بالکل نہیں نظر آنگا چلو پھائی صاحب باس تو چلا گیا میٹنگ کرنے اور جب تک یہ بات کرے گا اب پھائی صاحب گر گیا میں اپنی پوزیشن کو سمحا لوں گا اور اس کے بعد اپنی باس کا جان کا خیال بھی رکھنا ہے میں نے کیونکہ یار وہ مجھے کافی زیادہ اچھی پگار دیتا ہے اور ایک اچھے سیکیورٹی گارڈ کا تو بھائی صاحب کام یہی ہے کہ وہ اپنے باس کا خیال رکھے اور ویسے بھی میں لاؤس سنٹوس کا سب سے زیادہ پاورفل سیکیورٹی گارڈ ہوں سارے کے سارے لوگ فرینکلین کو ہائر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے پرائیزن کی سیکیورٹی کو بھی کافی زیادہ پڑیا کر کے دیکھا ہوئے اس کے بعد میر کی بھی اور پھر آرمی سے تو ریٹائرڈ بھائی صاحب میں ویسے ہی ہوں یہاں پہ لو بھائی صاحب پوزیشن کے اوپر تو میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں اور دیکھتا ہوں ویو کہاں سے ٹھیک آئے گا جس سے میں اپنے باس کا بلکل مس کر کے خیال رکھ سکوں گا میرا خیال ہے یار یہ والا ایریا بلکل ٹھیک ہے اور یہاں سے گولی ولی بھی چل جائے گی لگ تو بھائی صاحب کچھ ایسے ہی رہے یہ میرا باس کھڑا ہوئے اور یہ گینگ کا ہیڈ کھڑا ہوئے پہلے مجھے ان کے سارے کے سارے گارڈز کو تو دیکھنے تو یار ان کی کارز ایک ہو یار کتنی زیادہ بڑیا بڑیا کارز ہیں لگتا ہے لٹرلی میں گینگ سر کافی زیادہ پیسہ ویسا کماتے ہیں لیکن چلو فیلحال تو ہم لوگوں نے اپنے باس کا خیال رکھنے رہے ہیں اور لگتا ہے بات ہی چل تو رہی ہے لیکن یہ کب تک چلے گی ابھی یہ نہیں پتا پتہ نہیں یار کتی دیر اور لگائے گا میرا باس لگتا ہے اس کی ڈیل یا تو بن لی رہی یا تو پھر اس نے دوستی کر لی ہوگی چلو یار تب تک تھوڑا ساتھ لاؤس انٹوس کو ہی دیکھ لیں ویو یار یہاں سے بھی کافی زیادہ بڑی ہے لیکن جو میرے باس کا گھر ہے نا اس سے زیادہ بڑی ہے بھائی صاحب کوئی چیز نہیں دیکھو یار میٹنگ ختم ہوئی ہے کہ نہیں اب بھائی صاحب یہ کیا یہ تو اس کو گولی مارنے لگا ہے کیا کروں کیا کروں باس نے کہا تھا کہ یار کچھ کرنا نہیں لیکن باس کو دیکھو یار یہ نیچے ایرسٹ والی پوزیشن کے اندر بھی بیٹھا ہے اور بھائی صاحب اس نے اس کے اوپر بندوق بھی دان لی ایک کام کرتا ہوں اس کا ہیڈ شاٹ لے لیتا ہوں اس کے بعد فوراں سے پہرے راکٹ لانچر نکال کے نا ان سارے کے سارے بندوں کو اڑا کے رکھ دوں گا ایک کار بھی بھائی صاحب میں نے اڑا دی نا تو باقی کی کارز آٹومیٹکلی پھڑ جیں گی لیکن تینگ گوڑ بھائی صاحب ابھی تک اس نے گولی نہیں چلائی یہ مر گیا بھائی صاحب یہاں پہ اور بھائی صاحب یہ بھی گیا یہ بھی گیا لیکن میں زیادہ دیر ویٹ نہیں کر سکتا یہ نہ ہو کہ یہ میں لوگ میرے باس کو مار دیں نیچے دیکھو بھائی صاحب کیا بڑیا کر کے میں نے بلاس بلاس کر دیا اور حوپ سوکے سارے کے سارے گارز وارڈز مر گئی ہوں گے یہاں پہ ایک بھی بندہ زندہ نہیں بچا ہوگا ہاں بھائی صاحب لگتا ہوں مجھے کچھ ایسے ہی رہے جلدی سے جاتا ہوں اپنے باس کے پاس لو بھائی صاحب نیچے بھی پہنچ گیا ہمیں گن بھی نکال دی اپنی پڑیا والی دیکھو بھائی صاحب ایسے کرتے ہیں اپنے باس کی سیکیورٹی یہاں پہ کیوں باس کیسا لگا تمہیں فریکلین کافی بڑیا کام کیا اور کافی ٹائم لی تم نے اس کا ہیڈ شاٹ لے لیا ہاں بھائی صاحب پتا ہے مجھے لیکن یہ ہو کیا رہا تھا بھائی صاحب یہاں پہ فریکلین یہ مجھے اکیلا کر کے مارنا چاہتا تھا اور یہ پوری کی پوری بلڈنگ اپنے نام کرنا چاہتا تھا ویسے یار یہ کافی بڑا مال جو تم بنا رہے ہو یہ لاؤس انٹوس کا کیا سب سے بڑا مال ہوگا ارے یار صرف اور صرف لاؤس انٹوس کہیں نہیں بلکہ پورے کے پورے کنٹری کا سب سے بڑا مال ہے یہ کیا بات ہے یار کیا بات ہے تمہاری اب چلے گا یہاں سے فریکلین مجھے تمہارے جیسے دو تین گارڈز کو اور بھی ہائر کرنا ہے کیونکہ کبھی کبھار تم چھٹی چلے گے تو پھر کیا کروں گا میں ابے یار نا ٹینچن لو میں کئی نہیں جاتا یار نہیں نہیں فریکلین اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بھائی صاحب میں کیا کروں گا ابھی تو تمہیں کام کرو نہ زیادہ باتیں نہ کرو اور بیٹھو میری کار کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے فریکلین لیکن اب میں گھر نہیں جا سکتا کیا مطلب تم گھر نہیں جا سکتے مطلب یہ ہے کہ اس کو میرے گھر کا بھی پتا تھا ابے اس کو مار دیا میں نے اب تم نے اس کے گھر کا کیا کرنا ہے بلکہ فریکلین ایک کام کرو تم ہاں بوس بولو کیا کام کرنا ہے فریکلین تم فٹا فٹ سے ائرپورٹ جانے دو ائرپورٹ کسی جانے دینا ہے بھائی صاحب وہاں پہ میرا پلین ویٹ کر رہا ہے میں کام کرتا ہوں کچھ دنوں کے لیے اپنے بیٹے کے پاس سلا جاتا ہوں سوچ لو بھائی صاحب یہ نہ ہو کہ کوئی اور گڑ بڑ ہو جائے نئی فریکلین کچھ نہیں ہوتا تم جانے دو اوکے اوکے ٹھیک ہے جیسے تم بولو لیکن تمہارے بیٹے کے جو سیکیورٹی گارڈ ہے تم نے بولا تھا وہ کافی زیادہ نوبڑے ہیں فریکلین تم جانے دو اور ہاں میں تمہیں پیچھے سے کچھ مشنز دے کے جاؤں گا وہ تم نے کمپلیٹ کرنے ہوں گے اس کے بعد تم مجھے بے شک واپس بلا لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے تم بولو بس بھائی صاحب پہلے ائرپورٹ جانے دو وہاں پہ جا کے میں تمہیں سارے کے سارے میشنز بتا دوں گا اوکے ٹھیک ہے اچھا سنو ائرپورٹ کے پاس تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اب مجھے صرف اور صرف تم یہ بتا دو کہ تمہارا پلین کدھر کھڑا ہوا ہوگا فریکلین بھائی صاحب میرا پلین کدھر کھڑا ہوا ہوتا ہے ابے دیکھو یار آج تو کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی یہاں پہ نہیں کھڑا ہوا تھا اچھا اچھا جانے دو میرا پلین کدھر کھڑا ہوتا ہے مجھے کیا پتا بھائی صاحب تمہارا پلین کدھر کھڑا ہوتا ہے فریکلین تم مجھے پہلی دفعہ کیا ائرپورٹ چھوڑنے آ رہے ہو ارے ہاں وہ تو قریب میں ہی ہوتا ہے تو بھائی صاحب وہیں پہ جانے دو تمہارے پائلٹس آ گئے ہیں کیا ہاں فریکلین بھائی صاحب کب کی آئے میں میرا ویٹ کر رہے ہیں اوکے اوکے آلموس بس پہنچ گیا ہے یہ کھڑا ہوئے نا تمہارا پلین ہاں فریکلین یہی تو میرے پلین کی پارکنگ ہے ابے تم کیا بہت زیادہ دنوں کے لیے جا رہے ہو نہیں فریکلین کیوں ابے یار یہ دیکھو کتنے زیادہ سوٹکیس ہے تمہارے یہاں پہ ارے فریکلین کیا ہو گیا یار تمہیں ان میں دو سوٹکیس پائلٹس گئے ہیں اوکے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تمہارے زیادہ سوٹکیس مجھے لگ رہے ہیں فریکلین چھوڑو بھائی صاحب اچھا سنو میری بات ہاں بولتے جاؤ کیا کیا کرنا ہے میں نے سب سے پہلے تم لوگوں نے یہاں پہ ختم کرنا ہے اس گینکسر کی فیملی کو ابے یار فریکلین فیملی اس کو نہیں مارتا کیا ہو گیا یار تمہیں ارے نوبڑے بات سن میری اس کی فیملی میں کوئی بھی بھائی وغیرہ نہیں ہے اس کی فیملی کا نام ہے گینکسر فیملی سو تجھے اس کی فیملی کو ختم کرنا پڑے گا اوکے ٹھیک ہے لیکن اس کی فیملی رہتی کدھر ہے جو کہ تم بتا رہے ہو گینکسر فیملی ہے ساری کی ساری اس کا ایڈریس میں تمہیں فون پہ سینڈ کر دوں گا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد جو سب سے پہلے کام تم نے کرنا ہے نا وہ میرے گھر کو جا کے بلاس کر دو ابے بوس کیا کہہ رہے ہو تم تمہارے گھر کو بلاس کر دیا تو بھائی صاحب میں کدھر رہوں گا فریک لین اس کا بھی بندو بس میں کر دوں گا کچھ دن ہوتل میں رہ لینا اور میں جب واپس ہوں گا تو ایک بڑا سا ولا بناؤں گا اس کے اندر تمہارا روم بھی لوں گا اور تمہیں ایک بڑی عزی کار بھی دوں گا لیکن تم اپنے گھر کو اڑانا کس لیے چاہ رہے ہو مطلب کہ بلاس کس لیے کرنا چاہ رہے ہو فریک لین دیکھو میرے گھر کے اندر کوئی ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں اگر تو وہ ڈاکومنٹس کسی گورمنٹ کے بندے کے ہاتھ میں لگ گئے تو بھائی صاحب میری کہانی فینش اوکے ٹھیک ہے پہلے میں نے تمہارے گھر کو اڑانا ہے اس کے بعد میں نے یہ گینگ سر کی فیملی کو ختم کرنا ہے اس کے بعد تم نے دو تین گارڈز کو ہائر کرنا ہے میرے لیے ابے یار میں ہوں تو صحیح تمہارے ساتھ فریک لین جتنا کہہ رہاں بس اتنا کرو اوکے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ان دو تین گارڈز کو تم نے میرے پاس دوسرے کنٹری میں بھیج رہا ہے میں یہ اولا پلین واپس بھیجوا دوں گا یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے لیکن وہ کس لیے فریک لین میں کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہا ہوں اس لیے تو تمہیں یہ سارے کا سارا کام کرنے کو بول رہا ہوں اور ہاں سب سے لاس میں تم نے میری فیکٹریز کو بھی سمال لیں اوکے اوکے ٹھیک ہے اور ہاں فریک لین ایک بات اور ہے لیکن یہ اولا کام تھوڑا سا مشکل ہے ابے بتا بھی دو کونسا کام ہے یہ فریک لین میرا ایک بیٹا جیل کے اندر ہے ابے کونسا بیٹا تمہارا جیل کے اندر آ گیا فریک لین میں نے یہ بات کبھی بھی تمہیں نہیں بتائی لیکن میرا ایک بیٹا جیل کے اندر ہے اس کو چھڑا کے لاسکتے ہو کیا تم مجھے پتہ ہے تم یہ اولا کام کر لوگے میں اس کے بدلے میں تمہیں پورے کے پورے دو سو کروڑ دوں گا دو سو کروڑ دوں گا تمہارے بیٹے کی جان بچانے کے بدلے میں ہے تو یار کافی زیادہ مشکل کام لیکن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بھائی صاحب چھوڑا لوں گا تم مجھے اس کی پکچر بھی سنڈ کر دینا ٹھیک ہے فریکلن میں سب کام کر دوں گا اب بتاؤ میں نے تمہیں کیا کیا کام بولے ہیں سب سے پہلے میں نے تمہارے گھر کو جا کے بلاس کرنا ہے اس کے بعد میں نے گینگ سرز کے فیملی کو ختم کرنا ہے پھر میں نے تمہارے بیٹے کو یہاں سے جیل سے چڑھانا ہے اس کے بعد میں نے دو تین سیکیورٹی گارڈز کو ہائر کر کے تمہارے پاس دوسرے کنٹری کے اندر بھیجنا ہے ایکزیکٹلی فریکلن یہی سارے کا سارا کام کرنا ہے چلو ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں پھر کدھر جا رہے ہو اب تمہارے گھر کو بلاس کرنے کے لیے جا رہا ہوں ہاں ہاں جلدی سے جاؤ اور ہاں اپنے بیٹے کی پکچر بھی سنڈ کر دینا اور جہاں پہ گینگ سر رہتے ہیں ان کا ایڈریس بھی بھیج دینا او کیوں کہ فریکلن سب کام ہو جائے گا چلو پھائی صاحب جلدی سے چلیں اب پہلے تو میں جا کے اپنے باس کے گھر کو بلاس کروں گا جو کہ کافی زیادہ بڑیا کام ہے مجھے یار بلاس کرنے کا جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کام میں تو پھائی صاحب آتا ہی نہیں ہے بھائی میں بالکل سچ بول رہا ہوں ابے کون سے والے گیٹ سے نکلنا ہے جس گیٹ سے نکلنا وہ گیٹ کھولتے کیوں نہیں ہو نوبڑو فائنلی یار باس کے گھر کے پاس میں پہنچ چکا وہاں پہ اور اب میں نے اس کے گھر کو بلاس کرنا ہے لیکن بلاس کیسے کروں یار میں یا تو میں ارپی جی سے کروں گا تو یا پھر میں سٹیکی بوم لگا کے کروں گا ہاں یار ایک کام کرتا ہوں سٹیکی بوم لگا کے پورے کا پورا گھر اڑا دوں گا میں یہ کام زیادہ اچھا لگے گا ابے نوبڑو چلو شاباش نکلو یہاں سے بوس سے بات کریں نا وہ تمہیں سیلری وغیرہ بھیج دیا کرے گا اور اب بھی کے لیے تم لوگ چھٹی کرو کچھ دینوں کے لیے لیکن فریکلن سر چل کہہ رہا ہے یہاں پہ ارے یار بوس کچھ دینوں کے لیے لاؤس ان ٹاؤس چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایمپلائز کو جا کے بول دینا کہ ان کو سیلری وغیرہ ملتی رہی گی ٹھیک ہے فریکلن سر جیسے آپ بولو ابے بوس کا اوڈر ہے میرا اوڈر نہیں ہے میرے تو صرف اور صرف تمہیں یہ بتایا کہ بوس نے کیا بولا ہے ٹھیک ہے فریکلن سر جیسے آپ بولو وہی تو کہہ رہا ہوں بھے اوکی اوکی ٹھیک ہے چلو یار اندر چلتے ہیں اور اس گھر کو بلاس کرنا ہے سارے لوگوں کو یہاں سے نکالنا پڑے گا مجھے اور ساسات میں میں بومز بھی لگانا سٹارٹ کرتا ہوں پھائی صاحب یہ لو یہ سٹکی بوم لگا دیا یہ بھی لگا دیا پورے کا پورا گھر بلاس ہو جائے گا ارے پھائی صاحب تم بھی چھٹی کرو کیا مطلب فریکلن سر کیا یہ ہیلیکاپٹر میں لے جاؤں کیا ابے نینی ہیلیکاپٹر نہیں لے کے جانا صرف اور صرف بوس نے کہہ کہ گھر کی ساری کی ساری چیزیں تباہ کر دو ابے یہ تو پہلی ڈر کے بھاگیا لگتا ہے پاغل باغل ہو گیا یہ چلو یار یہ کام بھی ٹھیک ہے گھر کے اندر بومز لگاتے جاؤ اور سارے کے سارے ایمپلوئیز یہاں سے بھاگتے جائیں گے ہاں یار ابے کارز کو بھی تباہ کر دیتا ہوں میں یہ اس کا سوفا سیٹ پڑا ہے اس کو بھی تباہ کر دیتا ہوں اور یہ یہاں پہ اس کا پروجیکٹر سسٹم لگا ہے یہ بھی گیا پھائی صاحب اس کا سنوکر کا ٹیبل بھی چلا گیا ابے یہاں پہ گارز کڑے ہوئے تھے لگتا ہے پہلی نوبڑے بھاگ گیا ہوں گے یہاں سے لو یار اس کی ڈائمنڈ کی کار بھی اڑانی پڑے گی اور یار کچن میں بھی ایک یار بوم لگا دیتا ہوں میں ایک منت ٹھہرو ابے کچن میں ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے ابے آنٹی کدھر بھاگ رہی ہو دوسری طرف سے بھاگ جاؤ چلو یار یہ تو نکل جائے گی یہاں سے ایکوئریم میں بھی لگا دیتا ہوں ایسے یار اس کے اندر فشز وغیرہ ہونی چیز ہیں لیکن بوس نے ڈالی بھی نہیں ہے چلو پھائی صاحب اوپر کی طرف چلیں اب ہم لوگ اور اوپر بھی جا کے رومز وغیرہ میں میں یہ لگا دوں گا بوم سارے کے سارے بلکہ یار روم کے اندر نہیں لگاتا روم کے باہر لگا دیتا ہوں لو یار پورے کا پورا گھر اڑانا ہے تو مطلب پورے کا پورا گھر اڑانا ہے بوس کا اوڈر ہے یار اس کے علاوہ تو پھائی صاحب کوئی بھی راستہ نہیں ہے میرے پاس یہاں پہ چلو یار فٹا فٹ سے اب بلڈنگ سے ذرا میں نیچے تو اتروں اب یہ فاؤنٹین بھی اڑانا ہے میں نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنی ایک تم پڑیا کر کے بلاسٹ کروں ہمیں اور پھر پھائی صاحب میرے کو کافی زیادہ مزائے گا چلو پھائی صاحب ٹائم آگے کہ میں پورے کا پورا ویلا اپنے بوس کا بلاسٹ کرتوں یہ دیکھو پھائی صاحب کیا بڑیا بلاسٹ ہوا یہاں پہ لو پھائی صاحب یہ دیکھ سکتے ہو تم لوگ کیا بڑیا بلاسٹ کیا میں نے ابے لوگ تو پکچرز وغیرہ بھی بنانی شروع کر دی چلو یار اب نکلیں ابے نیکسٹ آسٹ کیا تھا میرا نیکسٹ اس نے میرے کو یہ بولا تھا کہ ہاں گینگ سر کی فیملی کو ختم کرنا ہے ابے یار بوس نے مجھے ان کا ایڈریس نہیں بھیجا ہاں فریکلن بولو کیا ہو گیا ارے تم نکل گیا ہو گیا لو سنٹ آس سے ہاں فریکلن نکل گیا ہوں ارے تم نے مجھے ایڈریس بھیجنا تھا وہ گینگ سر کی فیملی کا ارے ہاں یار بھیجتا ہوں میں لیکن ہاں ایک بات کا خیال رکھنا ایک بھی بندہ نہیں بچنا چاہیے ابے بولا رہا تم ٹینشن نہ لو اوکی اوکی ٹھیک ہے جلدی سے جاؤ تم ابے لوکیشن تو بھیجو نا تم ہاں ہاں بس بھیج رہا ہوں میں اوکی اوکی ٹھیک ہے ان کا تو بندو بس کرنا پڑے گا ان کے گھر جاؤں گا تو یہ تو میرے کو چھوڑیں گے بھی نہیں ابے پھائی صاحب یہ تو لیٹرلی میں ایک تو کافی بڑا گھر ہے اوپر سے یہ لوگ ہیں بھی کافی زیادہ لو پھائی صاحب جتے بندوں کو میں نیچے دے سکتا ہوں سب سے پہلے میں ان کو نیچے دوں گا اس کے بعد بوس نے بولا تھا کہ سب کو ختم کرنا ہے اور بوس نے مجھے اس کے لیے کافی بڑی آوالی گن بھی دے رکھی ہے چلو پھائی صاحب ایک ایک کو یہاں پہ مجھے مارنا پڑے گا کافی زیادہ ہیں لیکن ابھی مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ گھر ہے کتنا بڑا پھائی صاحب صحیح بول رہا تھا وہ یہ کافی بڑی فیملی ہے گینگ سر کی اور ان میں سے اگر ایک بھی بندے کو یہ پتہ لگتا نا کہ میں نے ان کے بوس کو بھی آل ریڈی مار دیا تو پھائی صاحب یہ لوگ اس سے بھی زیادہ جلدی ریڈی رہتے لیکن انہوں نے تو میرے بوس کی گاڑی کو دیکھتے ساتھ یہاں پہ میرے میں فائرنگ سارٹ کر دی لگتا ہے کسی اور جگہ پہ جا کے مجھے چھپنا پڑے گا ہاں یار کافی زیادہ فائرنگ ہو رہی ہے اور ان سے لڑنا کافی زیادہ مشکل بھی ہو رکھا ہے یہاں سے ان کو مارنے میں تھوڑا سا کام آسان ہو جائے گا ابھے یار یہ تو بہت زیادہ ہیں ٹھہر جو کرنیڈز وغیرہ بھی پھینکتا ہوں اپے یار اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں چھاڑیوں میں کدھر ہوں پکا مریں گے یہ سب کے سب مریں گے آج یہ اولا مشن یار بوس نے آج کافی زیادہ مشکل دیا مجھے کو لیکن چلو تب ہی تو میں یہاں پہ اوپی کر کے اپنی ٹریننگ بھی کرلوں گا اور اپنے بوس کی ساری کی ساری باتیں مان کے پورے کا پورا دو سو کروڑ لوں گا لیکن اس نے مجھے دو سو کروڑ اس کام کے لیے تو نہیں دینا تھا وہ تو اس کے بیٹے کو میں نے لے کر آنا تھا اس کام کے لیے دینا تھا ابے یار یہاں سے کافی زیادہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں مجھے لگتا یہی پہ گرنیٹس مارنے پڑیں گے سارے کے سارے لوگ یہی پہ چھپے میں ہیں ہاں بھائی صاحب کی بات ہے یہی پہ چھپے میں ابے کدھر جا رہے ہو تم لوگ دو تین گرنیٹسوں تمہیں بھی مارنے پڑیں گے مجھے ابے یار ان کی طرف گرنیٹس کیوں نہیں جا رہے ٹھہر جاو فائر صاحب ایک ایک بندے کو نہیں چھوڑنا میں نے کافی زیادہ بند ہیں یار لیٹرلی میں کافی زیادہ بند ہیں لیکن یہ لوگ باقی کے ہیں کدھر کدھر ایک میں ٹھہر جاو مل جائیں گے مل جائیں گے یہ رہا فائر صاحب ایک تو اور اب میں لوں گا ہمیشہ کی طرح شارٹ کٹ مطلب کہ رپی جی سے میں ان سارے کے سارے نوبڑوں کو یہاں پہ اڑا کے رکھ دوں گا یہ لوگ مجھے پتہ ہے کار کے پیچھے بیک اپ لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور بھائی صاحب جب بھی میں آر پی جی کو یوز کرتا ہوں نا تو یہ لوگ فوراں سے پہلے مر جاتے ہیں ٹھہر جاؤ بھائی صاحب یہ بھی گیا ابے بھائی صاحب یہ لے میزائل تو بھی گیا میرا خیال ہے بھائی صاحب اب زیادہ لوگ نہیں رہ گے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ فائرنگ کی آواز کافی زیادہ کم ہوگی ایک میں ٹھہر جاؤ ایک تو یہ تھا یہ بھی گیا نہیں نہیں بھائی صاحب زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یہ رہا ابے یہ کدھر فاکے جا رہا ہے اس کو بھی مار دیا کارز بھی آلوز ساری کی ساری میں نے بلاس کر دی میرا خیال ہے جتنے بھی یہاں پہ بندے تھے نا سب کے سب گئے ہاں بھائی صاحب پکی بات ہے سب کے سب گئے ابے میری کار کی حالت دیکھو یار یہاں سے تم لوگ حساب لگا لوگو کتنے زیادہ بندے تھے کتنا زیادہ خون ہون لگاوا ہے یار اس کار کے اوپر شیشے ویشے بھی ٹوٹ گئے ہیں بوس کی یار یہ گولڈ کی ایک ہی کار تھی ایک ڈائیمنڈ کی تھی وہ تو میں نے آلڈری بلاس کر دی تم لوگو نے تو دیکھا یہ نا یار یہ ایک گولڈ کی کار بچی تھی اس کی بھی جو حالت کر دی وہ بھی تم لوگو نے دیکھ لیا اب میں نے تیسرا کام کیا کرنا تھا یار پہلا کام مجھے بوس نے بولا تھا کہ اس کے گھر کو بلاس کر دوں دوسرا کام اس نے مجھے بولا تھا کہ سارے کے سارے گینکسر کو مار دوں یہ بھی کام ہو گیا تیسرا اس کے بیٹے کو چھڑانا تھا جیل سے یہ والا کام بھائی صاحب لٹرلی میں بہت زیادہ مشکل ہے لیکن چلو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے فرینکلین یہ والا کام بھی ایک دم مس کر کے کر لے گا اور ہاں یار تم لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو شارٹ کٹ لیتے ہیں بھائی صاحب یہی سے چلتے ہیں لیکن یار پتہ نہیں یہ والا شارٹ کٹ آج کل کھلا ہوگا کیا نہیں پہلے تو کھلا ہوتا تھا ابھی کا میرے کو نہیں پتا چلو 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 جلدی سے چلتے ہیں اور جا کے جیل سے اس کے بیٹے کو چھڑانا ہے لیکن یار جیل کے اندر کافی زیادہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے ہو گیا سکتا یار وہاں پہ خطرہ ضرور ہوگا جیل کے سیکیورٹی تو بھائی صاحب کافی زیادہ اوپی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ ڈینجرس قسم کے پریزنرز ہوتے ہیں اسی وجہ سے بھائی صاحب یہ سامنے آگی ہے جیل اور اب میرے کو یہاں سے یہ دیکھنا ہے میں اپنے باس کے بیٹے کو کیسے چھڑاؤں گا کیونکہ سب سے پہلے تو میں نے اس جیل کے اندر انٹر ہونے نا ابھی تو صرف اور صرف یہ گارڈ نظر آ رہے ہیں ابھی بھائی صاحب اس کو پتہ لگیا کوئی بندہ ہے یہاں پہ یہ تو گیا بھائی صاحب ابھی اور گارڈز کو دیکھنا پڑے گا مجھے ابھی یہاں پہ اور گارڈز ہیں کہ نہیں مجھے سارے کے سارے گارڈز کو دیکھنا پڑے گا ابھی یار ہر ٹاور کے اوپر ایک گارڈ ہے ایک گارڈ کو بھی اگر میں نظر آ گیا نا تو بھائی صاحب کافی بڑی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ پھر یہاں پہ الارم بجھا دے گا اور الارم بجھ گیا تو فرینگلن کا کھیل سارے کا سارا ختم ابھی اس کا بھی ہیڈ شوٹ لینا ہے ابھی بچ گیا بچ گیا بچ گیا لیکن اس کو آواز آ رہی ہے لیکن یہ بچ کیسے گیا یار ایک میں ٹھہر جو یہی سے بلٹ مارتا ہوں فائی صاحب ٹاور سی نیچے گر گیا بتا نہیں نیچے گرتے وے دکھائی دے گا کے نہیں لیکن بھائی صاحب کافی بڑی آئی شوٹ تھا اور ابھی یہاں پہ بھی ایک گارڈ بچا ہوئے تم لوگوں کو اس کا پاؤں تو نظر آئی رہا ہوگا ٹھہ جو اس کے پاؤں پہ میں گولی مارتا ہوں فائی صاحب گیا کے نہیں ہاں یار یہ نئی فائی صاحب ابھی زندہ ہے لوگ اب تو پکا گیا یہ اندر میں اور دیکھتا ہوں اور کوئی گارڈ مجھے اگر نظر آ گیا نا تو اس کو بھی مار کے رکھ دوں گا یہ تو پریزنرز کھڑے میں ہیں فائی صاحب گیرہ ایک گارڈ اور یہ سامنے کھڑا ہے دوسرا گارڈ پورے کا پورا دو سو کروڑ ملے گا مجھے اب یہ کدھر بھاگ کے جا رہے ہیں عجیب سے پریزنرز نہیں ہیں کیا یار یہ چلو 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 اور کدھر کدھر کھڑے میں ہیں گارڈ یہ تو پریزنر ہے یہاں پہ یہاں پہ کوئی گارڈ ہے کہ نہیں نہیں یار یہاں پہ بھی کوئی گارڈ میرے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا چلو یار اس کا مطلب ہے اب ہمیں بیلڈنگ کے اندر انٹر ہونا چاہیے ہاں یار فٹھا فٹھ سے بیلڈنگ کے اندر انٹر ہوتا ہوں اور اگر تو سائرن نہ بجانا تو پھائی صاحب میں اس کے بیٹے کو ایسی لی لے آنگا لیکن اس نوبڑے نے ابھی تک مجھے اپنے بیٹے کی پکچر نہیں بیجی فریکلن کیا ہوا سارے کے سارے مشنز ہوگے کیا ابے نوبڑے اپنے بیٹے کی پکچر تو بھیجو ابے ہاں یار بھول گیا تمہیں ٹھہرو ابھی بھی بھیجتا ہوں میں اوکے اوکے جلدی کرو ابے یار یہاں ایک پرابلم ہوگی پرابلم یہ ہوگی ہے کہ اگر تمہیں اس کار کے اوپر بھی چڑھوں گا تو یار اندر جانے کے لیے کافی زیادہ پرابلم ہوگی سو یار مجھے ادھر ایک ٹرک منگوانا پڑے گا ہاں بھائی صاحب ٹرک منگواتا ہوں اور پھر اس کے اوپر جم کر کے اندر چلا جاؤں گا یہ آئیڈیا کافی زیادہ مست ہے لیکن سامنے سے آ رہی ہے پولیس اس کا بھی ہیڈ شاٹ لینا پڑے گا بھی کیا کر رہا ہے کار کو ایک دفعہ سیدھا کر کے چلا لینا بھائی صاحب کافی زیادہ پرابلم کر رہا ہے ٹائر پنچر کرتا ہوں ابے تو بھاگیا بھاگیا بھائی صاحب تھانگ گوڑ لگی شاٹ میں سمجھا تھا کہ یہ بھاگ جائے گا اور یہ پھر جا کے الارم بجھا دے گا ابے یار تھانگ گوڑ اس کا میرے ہورن بھی بند کر دیا ٹائر جو یار اپنے دوست کو کال کرتا ہوں ہاں فریکلن بول کیا ہو گیا ابے یار میں تیرے کو لوکیشن بھیج رہا ہوں فٹا فٹ سے تیرے ایک بڑا سا ٹرک لے کر آ جا ابے کرنے کیا لگے تو ابے جتا کیا رہا ہوں بس اتنا کر پیسے تیرے کو میں کل پر سن دے دوں گا ابے لیکن پیسے تو آج چیئے رہے کیونکہ ٹرک میں کہیں سے لے کر آوں گا آرے یار ایک میشن کر رہا ہے میں نے اس میشن کے بعد مجھے پورے کے پورے دو سو کروڑ ملیں گے اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی صاحب ٹرک لے کے آ جا یہاں پہ تیرہ بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے فریکلن جلدی سے بھیج لوکیشن اوکی اوکی ٹھیک ہے لوکیشن میں نے اس کو سینڈ کر دی ابھی تھوڑی دیر میں وہ آ جائے گا پھر میں جیل کے اندر ایزیلی انٹر ہو جاؤں گا یہ والا میں نے بیریئر کروس کر لیا نا تو یہ بات تو مجھے پک کی پتا کہ آگے میں ایزیلی چلا جاؤں گا ارے یار فریکلن لکیشن تو مجھے یہیں کی بھیجی تھی چلو ابھی فائدہ صاحب سامنے کھڑا وے نئی نئی جوب سٹارٹ کیا اس نے سیکیوریٹی کارٹ کی ٹرک پلانے کو بولا تھا جو کہ میں لے آیا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے اتنے ہی بڑے ٹرک کے اوپر سے جم کرنی ہے اب مجھے یہاں پہ اس کی کار کو بھی بچانا ہوگا کیونکہ پھائی صاحب یہ کار اس کے باس کی لگ رہی ہے مجھے وہ تو اتنا زیادہ نبڑے اتنی بڑیا کار لے ہی نہیں سکتا چلو پھائی صاحب ابھی فریکلن لے پھائی صاحب ٹرک میں لے آیا یہاں پہ آہاں کافی اچھا کام کیا تُنے پورے کے پورے دو کورن کا ٹرک ہے ابھی دے دوں گا پیسے ٹینچن نہ لے اوکے اوکے ٹھیک ہے بھائی صاحب پتہ نہیں میں یہاں سے چڑھ پاؤں گا یا نہیں لیکن ہاں اس والے راستے سے میں ایزیلی چڑھ پاؤں گا اور اس ٹرک میں نے چڑھنا ہے اس ٹرک کی روف کے اوپر اس کے بعد بھائی صاحب جیل کے اندر انٹر اور بھائی صاحب وہی ہوا جس کا ڈر تھا یہاں پہ بچ گیا الارم لیکن یار ٹینچن کی کوئی بات نہیں ہے اب فریکلن سب کچھ سمال لے گا اس کا کام تھا صرف اور صرف اس جیل کے اندر انٹر ہونا جوکے میں ہو گیا یہاں پہ مجھے ایسا چبھی تک تو پولیس نظر نہیں آرہی اور بھائی صاحب ادھر آنی بھی نہیں چاہیے اگر تو آگی تو پرابلم ہو جائے گا لیکن یہ گولیاں کان سے آرہی ہیں یار ابھی بھائی صاحب پتہ نہیں ہے مجھے یہاں پہ کون مدہ میرے کو گولی بوری مار رہے ہیں اب بھائی صاحب یہ تو سامنے ہی کڑے ہوئے ہیں میں بھی اتی دیر سے کہوں ہوں کہ بھائی صاحب میرے کو گولی بوری کون مار رہے ہیں ایک منہ ٹھہر جائے بھائی صاحب تو کدھر باگ کے جا رہے ہیں اور پریزن کے تو کافی زیادہ اوپی قسم کے سیکیروٹی گارڈز ہیں یار لیکن سارے کے سارے لوگوں کو میں اڑا دوں گا انچن کی بات ہی کوئی نہیں ہے بس یار یہاں پہ پولیس نہ آ جائے نا ایک منہ ٹھہر جائے یہ بھائی صاحب نوبڑا چھپ کے کھڑا ہوئے ابھی مجھے یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے باس کے بیٹے کو ہوپسو یار وہ مجھے ایزلی مل جائے گا کہاں سے گولی آ رہی ہے ایک تو یہ کھڑا ہوئے نا تو تو جانا بھائی صاحب اب یہ کھڑا ہوئے نا میں بھی کہوں کہ کہاں سے بلٹس آ رہی ہیں تی دیر سے اور کدھر کدھر ہیں اور کدھر کدھر ہے یار ادھر سے بھی بلٹس آ رہی ہیں لیکن یار کدھر سے آ رہی ہے بندہ نہیں نظر آ رہا مجھے چلو جو بھی ہے جب سامنے آئے گا تو اس کو مار دوں گا لیکن باس کا بیٹا کدھر ملے گا پورے کا پورا جیل مجھے چیک کرنا پڑے گا یار مجھے ایسا لگ رہا یہاں پہ اور بھی بندے آئیں گے مجھے مارنے کے لیے جو کہ جیل کے سیکیورٹی گارڈز ہوں گے لیکن تم لوگ ٹینشن نہ لو فرینکلین اپنے سارے کا سارا ویپن اپنے ساتھ لے کے پھر رہے وہ ان سارے کے سارے لوگوں کو ایک دم مس کر کے ختم بھی کر دے گا لیکن بھائی صاحب مجھے لگ رہا ادھر کوئی بندہ ہے ہاں بھائی صاحب مجھے ایسا لگا ہے کہ ادھر کوئی بندہ ہے جو کیا پھر سے بھائی صاحب مجھے نظر نہیں آ رہا یہ دیکھو یار یہ کھڑا بھائی ہے یہ تو گیا بھائی صاحب اور یہاں پہ جیل والے بندے بھی پھر رہے ہیں انہی میں کئی نہ ہو یار وہ اس کا بیٹا ارے یار گار سبھی تک آئی جا رہے ہیں لیکن وہ بندہ ہے کہ میرے کو ملی نہیں رہا ملے گا ملے گا ضرور ملے گا کیونکہ فرینکلین اس کو ڈھونڈنے کے لیے آئے وہ ہے اس لیے اس کو ڈھونڈ کے رہے گا بھائی صاحب یہ لگ رہا ہے مجھے اس کا بیٹا میں نے اس کی پکچر دیکھی تھی یہی والا بندہ ہے ابھے رک جا تیرے ڈیڈ نے میرے کو بھیجا یہاں پہ ارے ارے بھاگو یہاں سے یہ لو گولی مار دیں گے ابھے کچھ نہیں ہوتا رک جا بھائی صاحب تھانگ گوڑ رک گیا یہ ارے میرے ڈیڈ نے بھیجا کیا ہاں بھائی صاحب تمہارے ڈیڈ نے بھیجا میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ کار باہر ویٹ کری ہے اور ایک ٹرک پکھڑا ہوئے ارے کیا بات کرے ہو ابھے جلدی آنا نوبڑے تیرے کو گولی بولی لگ جائے گی اس کو بھی یار باہر والے کنٹری میں بھیجوانا ہے اور اس کے بعد دو تین سیکیورٹی گارڈ کو بھی بھیجوانا ہے کر لوں گا یار یہ والا کام بھی میں کر لوں گا لیکن ایک کام کرتا ہو یار ٹریور کو میں کال کرتا ہوں اور ٹریور کو بولتا ہوں تجھے اگر کنٹری سے باہر جانے کا شوق ہے اور سیکیورٹی گارڈ بننے کا شوق ہے تو بھائی صاحب فٹا فٹ سے آجا ادھر فائی صاحب فٹا فٹ سے کار کے اندر بیٹھ جا میں نے تیرے کوئی ائرپورٹ چھوڑ کے آنا ہے ارے لیکن میرے ڈیڈ نے بولے کیا تمہارے ڈیڈ نے بولا ہے لیکن ایک مٹھہر جو مجھے کال کرنی ہے ہاں فریکلن بول کیا ہو گیا اور کدھر ہے تو ارے یار بات سن میری تو کیا دوسرے کنٹری کے اندر جانا چاہتے کیا ہاں فریکلن گھومنے پھرنے کے لیے تو بھائی صاحب جانا چاہتا ہوں میں تو ایک کام کر فٹا فٹ سے نا ائرپورٹ کے اوپر آجا اچھا سا تیار اوکے ارے لیکن وہ کس لیے ابے جتہ کیا رہا ہوں بس اتنا کر ابے بھائی صاحب کچھ تو بتانا تجھے میرے جوب دلوا دیا پورے کے پورے پانچ لاک روپے کی کیا بات کر رہا ہے کیا کام کرنا ہوگا انہیں سیکیورٹی گارڈ بننا ہے وہ بھی میرے باس کا آر کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ارے لیکن تم ہو کون ارے گار میں تمہارے ڈیڈ کا سپیشل قسم کا سیکیورٹی گارڈ ہوں مطلب کہ کافی زیادہ پاورفل سیکیورٹی گارڈ ہو ایکزیکٹلی کافی زیادہ پاورفل سیکیورٹی گارڈ ہوں اب سنو میری بات تمہارے ڈیڈ نے پہلا مشن میں یہ دیا تھا کہ میں ان کا گھر بلاس کر دوں کیا بات کرے ہو تم نے میرے ڈیڈ کا گھر بلاس کر دیا لیکن وہ تو کافی زیادہ اوپی جگہ پہ نہیں تھا کیا اب میں یہ بات جا کے تم اپنے ڈیڈ سے پوچھنا میرے سے مت پوچھو اوکی اوکی ٹھیک ہے اور دوسرا کام دوسرا کام اس نے بولا تھا کہ لاس انٹوس کے اندر سے جتے بھی ان کے گینگ سر دشمن ہیں سب کو ختم کر دو پھر سب کو ختم کر دیا میں نے اکیلے ختم کیا کیا ہاں بھائی صاحب میں سارے کے سارے کام اکیلے ہی کرتا ہوں اچھا بھائی صاحب اس کے بعد اس کے بعد میں نے تمہیں یہاں سے جیل سے چھڑایا تم نے تو دیکھ لیا ہوگا ہاں بھائی صاحب دیکھ تو لیا میں نے لیکن بھائی صاحب آج تو آدھے سے زیادہ سیکیورٹی گارڈز چھٹی پہ تھے اگر تو سارے کے سارے سیکیورٹی گارڈز ہوتے نا یہاں پہ تو بھائی صاحب تیری تو پکی موت ہو جانی تھی اوکی اوکی ٹھیک ہے اچھا اور کیا کیا مشن سے اور ہاں ایک سیکیورٹی گارڈ کو میں نے ریپورٹ کے اوپر بلا لیا ہے وہ بھی میری طرح اوپی ہوگا اس کو تم نے لے کے چلے جانا اپنے ڈیڈ کے پاس ہاں ٹھیک ہے لے جاؤں گا میں اور کوئی بات نہیں بھائی صاحب یہ چار مشن سے یہ سارے کے سارے میں نے کر لیا اور ہاں اپنے ڈیڈ کو کہنا کہ مجھے پورے کا پورا دو سو کروڑ دے دے کیا بات کر رہے ہو ڈیڈ تمہیں پگار نہیں دیتے کیا اب پگار دیتے ہیں لیکن انہوں نے بولا تھا کہ اگر تم میرے بیٹے کو صحیح سلامت جیل سے چھوڑا کے لیا ہوگے تو بھائی صاحب میں تمہیں پورے کا پورے دو سو کروڑ دوں گا کیا بات ہے میرے ڈیڈ کی پیسے تو میرے ڈیڈ کے پاس کافی زیادہ پیسے ہیں دو کروڑ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دیہان سے گاڑی چلا ہو یار اوکی اوکی ٹھیک ہے تاکہ پولیس تمہیں دوبارہ سے ڈھونڈ کے ریس نہ کر لے ہمارے پاس ٹائم کافی زیادہ تھوڑا ہے اور پولیس کے بھی نظر بھی ہوگی ایک تو میری کار کے اوپر اور اوپر سے تمہارے اوپر ہاں بات تو میری ٹھیک ہے پلین کدھر گیا میرا اب یہ کھڑا بھے میں بھی کاؤں پلین کدھر گیا ہمیشہ سے بھوٹ جاتوں کہ پلین کدھر چلا جاتا ہے بھے یار ٹریور بھی آگیا یہاں پہ ارے فریکلین کیسا یار تو اب پھائی صاحب ایک دم بڑیا تم لوگ پلین کے اوپر بیٹھو اور نکل جاؤ فٹا فٹ سے ٹائم نہیں ہے زیادہ ارے لیکن ہوا کیا کچھ تو بتانا پورے کے پورے لاسنٹوس کی پولیس اس کار کے پیچھے پڑی بھی ہے کیونکہ میں نے اس نوبڑے کو جیل سے چھڑا لیا اس وجہ سے اوکے ٹھیک ہے اور ہاں بھائی صاحب اب سے تُو نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے ڈیڈ کا بھی ٹھیک ہے فریکلین ٹھیک ہے یہی پائیلٹس ہیں جو کہ اس کے ڈیڈ کو لکھے گئے تھے اب تُو بھی ان کے ساتھ چلا جا ہاں فریکلین ایک دم ٹھیک ہے سمجھ گیا بھی تیری بات سیلری برابر ملے گی نا اب ایک دم مس ملے گی ٹینچن آ لے تُو اوکے اوکے ٹھیک ہے چلو فائی صاحب میرا تو ہو گیا یہاں پہ مشن کمپلیٹ بوس کو کال کرتا ہوں اور اس کو بتاتا ہوں کہ پائی صاحب ایسے میرے کو بھیج دے ہاں فریکلین بولو کیا ہو گیا پائی صاحب سارے کے سارے مشن کر دیئے میں نے مثلا کون کون سے مشن کر لیئے ارے یار پہلا مشن تم نے دیا تھا گھر بلاس کرنے کا وہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد میں نے گینگ سر فیملی کو بھی مار دیا ارے بڑیا کیا اس کے بعد تمہارا بیٹا میں نے چھڑا کے پائلٹس کو بھی دے دیا اور چھاس کے اندر بھی بٹھا دیا ارے واہ یار واہ کیا بات ہے یار تمہاری اس کا مطلب ہے پورے کہ پورے دو سو کروڑ لے کہ ہی رہو گے میرے سے آنا بھائی صاحب ایسے تھوڑی میں نے اپنی زندگی کو یہاں پہ جکھم میں ڈال کے تمہارے بیٹے کو چھڑایا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے تم نے ابے اور کیا کرنا ہے میں نے تم نے مشن دیا تھا کہ ایک سیکیورٹی کارڈ بھیج دوں وہ بھیج دیا میں نے ابے نوبڑے کہا تھا دو تین سیکیورٹی کارڈ بھیج دے ابے یار جو سیکیورٹی کارڈ بھیج ہے نا وہ کافی زیادہ بڑی ہے تم بس اس کا خیال رکھنا اور اس کو پانچ رکھ سیلری دے دینا ارے دے دوں گا دے دوں گا اور ہاں بات سنو میری کار بھی بلاس کر دینا کیا بات کرے ہو تمہاری کار کو بھی بلاس کرنا ہے کیا ہاں فریکلن کوئی بھی ثبوت نہیں بچنا چاہیے اوکی اوکی ٹھیک ہے تو پیسے کب دوگے یہ بتاؤں نا ارے دے دوں گا یار شام تک تمہارے اکاؤنٹ کے اندر بھیج دوں گا میں اوکی اوکی ٹھیک ہے چلو بھائی صاحب کار کو بلاس کرنے کے لیے یار اب میرے پاس یہاں پہ گرنیٹ وغیرہ تو بچے نہیں ہیں ایک کام کرتا ہوں اس کار کو آگ لگا دیتا ہوں میری اس کار کے اندر یہ جیری گین پڑا ہوا تھا جس کے اندر فیولی فیول تھا سو یار یہ اس کار کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا جو کہ اب اس کار کے کسی کام کا نہیں رہا تو یار اب اس کو آگ لگا دیتا ہوں اس کے اوپر پیٹرول چھڑکے ہاں بھائی صاحب یہ والا کام ہو جائے گا کافی زیادہ پڑیا اور جیسے بوس نے بولا کہ کار کو تباہ کرنا ہے تو یہی ایک راستہ میرے کو نظر آ رہا ہے چلو بھائی صاحب کام ہو تو گیا تھا ابے بڑی دیر سے آگ لگی یار ہوپسو کار بلاسٹ ہوئی جائے گی وہ بھی مس کر کے اور لوکیشن دیکھو یار ائرپورٹ کے اوپر کار کو بلاسٹ کروں گا میں ابے کار بلاسٹ کیوں نہیں ہو رہی کار کے اوپر اتنا زیادہ پیٹرول میں نے پھینکا تا پھر بھی کار بلاسٹ نہیں ہو رہی یہ کیا بات تو یار ٹھہر جاؤ یار اس کو فائر کر کر کئی بلاسٹ کرنا پڑے گا اور تو بھائی صاحب مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوپسو یار اس کو بلاسٹ ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ کار بھائی صاحب بلاسٹ نہیں ہوئی تو پرابلم ہو جانی ہے میرے لیے لو بھائی صاحب آلموسٹ میں کار کو پھارنے کے قریب پہنچ گیا ہوں یہاں پہ نہ جیری کین کام آیا ہے اور نہ یہاں پہ کوئی گرنیٹ کام آیا ہے بھائی صاحب لو پوری کی پوری کار تباہ ہوگی اب اس کا مطلب ہے سب کچھ سیف رہے گا کیا گھنٹا سیف رہے گا کار کا نمبر تو یہ رہا اس کو مجھے الگ سے تباہ کرنا پڑے گا چلو یار پیدلی گھر جانا پڑے گا شام تک بوس جو ہے مجھے پورے گا پورا دو سو کروڑ سینڈ کر دے گا لیکن بھائی صاحب ایک گڑ بڑ ہوگی یہاں پہ گڑ بڑی ہوگی کہ میرا بوس بھی باہر چلا گیا اس کا بیٹا بھی باہر چلا گیا اس کا گھر بھی میں نے تباہ کر دیا اس کی کار بھی میں نے تباہ کر دی اب پرابلم بھائی صاحب یہ ہے کہ اگر تو وہ واپس نہ ہے اور اس نے مجھے اگر پیسے نہ دیے تو میں کیا کروں گا یار نہیں 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 ٹریور چلا گیا نا اس کے ساتھ پلین پہ تو کافی زیادہ اچھا کام ہو گیا اب ٹریور ساری کی ساری کہانی یہاں پہ سمحال لے گا کہے جار تم لوگ فٹر فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیر با بائی